لاہور شہر میں گزشتہ چہمہ کے داران بچوں کے اگواہ کی بڑھتی ہوئی والداتوں نے شہریوں کے دلوں میں خوف و حراس پیدا کر دیا ہے سی سی پیو لاہور کا کہنا ہے کہ چہمہ کے داران اگواہ ہونے والے دو سو آٹھ بچوں میں سے ایک سو نواسی برامت کروالیے گئے ہیں لبکہ شہر میں اگواہ کاروں کا کوئی گروہ متحرک نہیں ہے رمضان بے کی ریپورٹ دیکھئے پولیس لائن کلہ گجر سنگھ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سی سی پی لاہور امین وینس کا کہنا تھا کہ گزشتہ چھ ماہ کے دوران گمشدہ ہونے والے بچوں کی اکثریت گھر واپس پہنچ چکی ہے باقی انیس بچوں کی تلاش کے لیے ٹیم میں کام کر رہی ہیں دو سو آٹھ بچے جو ہیں وہ مسنگ ہوئے ان میں سے وان ایٹی نائن بچے جو ہیں وان ایٹی نائن وہ واپس آ چکے اور یہ وان ایٹی نائن کی آگے جو ڈبین ہے وہ بھی اس طرح ہے کہ اس میں وان سکسٹی ٹو بچے جو ہیں ایک سو بسٹ جو ہیں یہ آز خود واپس آئے تی سی پی لاہور نے بتایا کہ اگواہ ہونے والے زیادہ تر بچے والدین یا جہاں وہ کام کرتے تھے استاد کے ڈانٹنے پر باگ جاتے ہیں اور خود ہی واپس آ جاتے تھے اس میں اگواہ کا کوئی انصر شامل نہیں ہے یہ ایک سوشل ایشو ہے جس کی وجہ سے بچے بیسے چلے جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ وہ ملزن بھی پکڑے جائیں گے اور اس میں یہ بھی کوئی زیادہ کی کنفرمیشن نہیں ہے شہر میں ڈولفن فورس، کوئک رسپونس فورس اور دیگر فورسز کے آنے کے بعد بھی جرائم کی شرعہ کام نہیں ہو رہی ہے جس کے باعث شہری خوف و حراس میں مبتلا ہو چکے ہیں افسرانے بالا کو چاہیے کہ اگواہ کی برتی ہوئی وارداتوں کے صدے باگ کے لیے ایسی حکمتیں عملی تیار کی جائے جس سے سٹریٹ کرائم اور اگواہ کی وارداتوں کو رکا جائے کیمرہ میں نحمد بٹ کے ساتھ مرزا رمضان بے ایک وقت نیوز لاہور